پنجاب دے وچ انہی دنی ایک نام چرچہ دے وچ ہے نام ہے امرت پال سنگھ جس نو لے کے وقت وقت سیاسی تیراندی اپنی اپنی رائے ہے پر اتواد دے خلاف بولنوالے مندر جیس سنگھ بٹا آخر کار اس پورے کٹنا کرم نو کتنا دیکھ دینے میرے نال خود بٹا موجود رہے انہاں تو جاندے ہیں بٹا جی پنجاب دے نال تو سی سبندھ رکھ دے ہو گروہ نگری امرت سر دے وچ دے دے تو سی جان پالو پا میں تو سی دلی دے وچ رہ رہے ہو پر پنجاب نو انہاں دنہاں دے وچ کس نظریہ نا دیکھ رہے ہو کی سیاسی پارٹیاں تا پنجاب نو توڑن تک دیاں گلہ کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب ایک ور پھر خطرے والے پاس سے جا رہے ہیں دیکھو میرا بچپن حرمندر صاحب دے آس پاس گزرے ہیں میری جوانی ایتھ ہوں دی بم گونیاں کھا کے ہسپتالنچ ایتھے شتی ہزار بے گناہ دا قتل ایام اپنے اکھانے سامنے دیکھیا گروہ گرنسا پویتر حرمندر صاحب گونڈن ٹیمپل انہوں اپمانت ہوں دیاں ساری دنیا نے دیکھیا ہتھیار کیوں اندر چلے گئے کیوں انہوں اسی ٹال بنان دی کوشش کی تھی ایک پویتر ستان نو جیتھے گروہ رامدہ سی مہاراج جا پویتر ستان جیڑا بابا بڑھا جی مہاراج گردہ سی مہاراج نے اکال تکھتا نہیں پتھر رکھیا ہر چیز زندگی دی اپنی اکھانہ دیکھی لڑائی 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 شنگرش 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 چنڈیگر ترمید مورچہ روج کوئی نہ کوئی نویں نویں پنگے بچپن تو لے کے ہون اچھی اگلی عمر والے پاس سے چلے گی اچھی دیکھیا ماما دے لال 15 15 سال دے مونڈے نوجوان ماما دے پتھ گرم پاشنہ نے ایکی 47 پھڑاتی جاندے ہوئے دیکھے چلو میں منہ کومڑی لڑائی لڑی کھٹیا کی کی کھٹیا ماما دے لال گلت نہیں سن بندوقہ پھڑن وارے گلت نہیں سن بندوقہ گرم پاشنہ نے دوسری گل ودیش شاہ تو کروڑاں دی جڑی فنڈنگ آئی وہ نتامہ دے کار چلی گئی آج نیتا مینہ نی لنا چاہدہ آج بھی نیتا جیندے جاگ دے نے آج بھی مونڈے آنوں نوجوان ماما دے لالا نوں آج پھر بندوقہ پھڑا کے کرنا چاہدے نے چھوٹا جا پنجاب کتھے اسی پنجاب کابل کندہار تاک پنجاب دا راج لہور ساڑے کو ہمارچل پورا ساڑے کو حریانہ پورا ساڑے کو دلی ساڑا حصہ ساڑے کو راجستان دا گنگا نگر تو اگے تک حصہ ساڑے کو پھر اسی کہیں دے چلی گر لینا انہ جا پنجاب اسی ریک کر دیتا اسی بچپن تو لے کے آج تک تمہیں تھا آہی کچھ دیکھے کھٹے آہ نہیں سب کچھ گوا دیتا پر پر بٹا ہی تو اڈائی کے تزاربہ تو انو لگدہ کی خالستان بڑھیں گا جگر بڑھیں جاندہ تک کسے نو کی دکھت ہو سکت دیو دیتا میں تو انو سوال پوچھنا چاہنا خالستان دا مطلب کی کی حریانہ گردوارہ سا مطلب پاسپورٹ رہی جامانگے کی پٹنا ساہب مطلب پاسپورٹ رہی جامانگے کی ندیر ساہب گروہ مہاراج دا آخری ستان عمر کی پاسپورٹ رہی جامانگے کی لکپر ساہب گردوارہ گجرات دیوی جتے گروہ مہاراج گروہ نانک دیو جی شریف چانجیدیاں کھڑاما انہوں نے چارنا بیراج ماننے کی پاسپورٹ رہی جامانگے کی گوالیر جتے دیوالی دے دنا کئی راجے گروہ مہاراج نے چھڑوائے چھی کی اسے پاسپورٹ رہی جامانگے کی دلی دیویچ رکاب گن ساہب بنگلہ ساہب چاندنی چونک گروہ تیک بہادر ہند دی چادر کی پاسپورٹ رہی جامانگے اسی روج ارداز ہوندی بچھڑے گردوارے ہیں مہاراج کرپا کرنا سانو دینا جتے پنجا ساہب کرتارپور ساہب ننکانہ ساہب تے اینا گردوارے ساہب نوو اسی بچھاڑنا چونے تسی بھی سکھو سکھاں دے وچ بچھر دے بھی ہو کی اے ہر سکھ دی مانگیا کھالستان یا کچھ ایک پنتھک تیرانے جڑیاں اے مانگ کر دی میں تا سارے ہیں نو سوال کرنا چونے میں کرنا تے میرے نا بیس کرنا کہ تسی بھردوارے ہیں پاسپورٹ رہی لے کے جانا چاہوں دے ہو کہ ہر مندر ساہب جو آئے گا پٹنا ساہب تو مہاراستہ چوہوں گجرات تو مدھ پردیش تو سکھ سماج تا پوری دنیا رہی بچ پھیلے ہیں پورے پنجاب کہ وہ پاسپورٹ رہی آئے گا اے چاند لوگ خالستان دے گلنا کرنا وارے نے پاکستان تو پھنڈنگ آؤں دیا پاکستان آتوادی لڑائی پھیل ہو چکا ہے پاکستان نارکو ٹیرزم پھلوارے ہیں پنجاب دی جوانی برباد کر رہے ہیں کشمیر دے بچ میں رہا کچھ وہ پھر پنجاب دے کر رہے ہیں یہ کوئی خالستان نہیں خالستان دے مطلب تا سمجھا رہے ہیں خالستان دے آہ مطلب ہے راجپورے تک ساڑہ راج ہوئے گا خالستان دے مطلب ہے ساڑہ راج پتھانکوڑتا کی ہوئے گا خالستان دے مطلب ہے ساڑہ راج بٹھنڈا دا ہوئے گا شیرے پنجاب مہارا رنجیس سنگزیدہ پنجاب کابل کندار لہور دلی پورا پنجاب ہریانہ اہم آچل کتے انہ جا پنجاب اسی خالص تہن بناوا گیا اور تسیل لڑ لڑ تک ہر مندر ہو تھے ہریانہ گردوارہ پر کمیٹی تے پنجاب تسیل لڑی پھر دے ہو چھتی سو آہون امرت پالور کے نمیں تیار ہو گئے تسیل کیڑا سوال پچھن جا رہا ہے سی تسیل کیا کہ تیس سال دے ہو چھتی پنجاب دا کارا دور بھی دیکھیا بامبت دیکھے گولیاں دیکھیاں پر ایک انتیس سال دا نوجوان دبائی تو پجاب پرتدہ اور ایک بار پھر ایک مومنٹ چلاؤنے دی کوشش کر دا ہے کہ پنجاب دے ہو چھتے اے اے چیزیں جڑیاں سکھانو چاہی دیاں ادھے لیے ایسی لڑائی لڑائی چھلو آپ پہلی گل کرتے ہیں انہا تو تو اڈے کو میں پہلی باری اور سوندے ہیں نامنی موں تے چڑھتا ہو دا اوڑکل کینیڈا اوڑکل ڈوبائی دا پاس پوٹا ٹھیک ہے نا ایک کل دی گل ہے پنجاب صاحب صرف تے کپڑا نہیں جتیاں سمیت فلم دی شوٹنگ کرنے بغیر پرمیشن تو بیڈی بھی ہوئے گی تباکو بھی ہوئے گاونا دیوچ اندر چلے گئے گرو گرن صاحب جی بیٹی دا اپمان ہوند ہے ایک کافر کہن دا گرو نانک دیو جی مہاراج دا ننکانہ صاحب دا نا بدل دیو گندی پاشا رہا پر یوگ ہوند ہے رو جو تھے سکھا پراما دا اپمان ہوند ہے پائی متی جی داس جی دستان دا اپمان ہوند ہے مندرہ رہا ہوند ہے سکھ ترم کمجور پیرے ہیں جن سنکیا ساڑھی کٹ گئی کابل کند آر دے گرو گرن صاحب بیراج مان بار بار آکے گرو گرن صاحب بیراج مان ساڑھیاں پینا ماما دے ہوتا ہے گوڑیاں چلا دیتیاں جان دیاں جمبو کشمیر دے اندر سکھ سماج دے چالی دے قریب سکھا نو لیند دے بچ کھڑا کر کے پینا دے سوہا گو جار دیتے جان دے نے بچیاں نو یدیم کر دیتا جان ہے کہ تیرے چھمت آیا ہوئے تیرے چھمت ہے جا کینڈا جا ڈبائی میں تینوں طریقہ دستا تیرے چھا ہے جا او تھے پاکستان جنا نے ساڑھے مہارا رنجید سنگھ کابل کند آرتک راج ہی جنا نے سٹیچوڈے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے جا جا کے گوڑیاں نا پونکے جا شہید ہو جا جا واپس آجا تینوں ساری دنیا سنسن نئی دیکھو گالا سول دی گلگ گلہ مہارا پنجاب دا بارس مہارا پنجاب دی جوانی نو بچانا میں تا نارکو ٹیرزم نو نشہ نو ٹھیک کرنا نشہ کون پیج دا اور تیرا پاکستان اور جڑے پاکستان جو ببر خالصہ پتہ نہیں کڑے 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 نا کوئی یہ ببر خالصہ نہیں کوئی خالصہ کمانڈر فورس نہیں ہے تا پاکستان دی بنائی ہے جوانی جے او اینے ہی دلیر نے ایڈے شیر دے بچے نے تے جان جا کے مارا رنجی سوالتے آ رہے ہیں اسی او جدو ہمیں کسے جنہاں اسی گرم کھیا لی کہا دنیا ریڈیکلز او کہندے کی سکھا نو پنجاب دے بچے کی پورے دیش دے بچے جو باندہ حق کو ملے آئی نہیں پارت سکھا دا حق کی میڑیا ازادی تو بعد اسی یہاں دو کروڑ پر میں دو کروڑ نہیں ماندے جڑا میں نو کوئی دو کروڑ دو مارا موہ تے دو کروڑ نہیں دنیا چباس دے آنچہ دو کروڑی کہندے گروہ مارا سوا لاکھ میں ایک لڑاؤں پھر گبیند نام کے لاؤں اے اوہ سکھانی گروہ مارا یہی قوم ہے پہلے ڈیفنس منسٹر پہلے فورن منسٹر سردار سورن سنگھ سردار ضلباق سنگھ رہے ہندوستان دے ہندوستان دے راسترپتی گیانی جائل سنگھ رہے ہندوستان دے پرائیم منسٹر ڈاکٹر منمون سنگھ رہے ہندوستان دے ہوم منسٹر گیانی جائل سنگھ رہے ہندوستان دے ہوم منسٹر سردار بھوٹا سنگھ رہے ہندوستان دے آرمی چیف سردار ججزید سنگھ روڑا کہتر جنگ دے ہیرو رہے ہندوستان دے ائر مارچل ارجن سنگھ جی رہے ہندوستان دے آرمی چیف سردار بکرم سنگھ رہے ہندوستان دے آرمی چیف جی جی سنگھ رہے ہندوستان دے نیوی چیف برار صاحب رہے ہندوستان دے آرمی چیف جن نے جس نے پنجاب جن نے کابل ہوتے جا کے پاکستان دے ٹینکا نو تباہ کی تا کون رہے دنوہ ساب رہے ہندوستان دے چیف جنسٹ آف انڈیا چار چار رہے دو کروڑ نو کسے ہندوستان دے دنیا دے کسی مسلمان کسی ہندو کسی حسائی نے کسی سرکار نے آپوزیشن نے مزودہ نے یہ نہیں کیا یہ تا قوم دو کروڑا ہے تو اسی یہ نو پرائیم مینسٹر راسترپتی دیتا اور یہاں کوئی گاہ نہیں کرتا ہندوستان نو ہندوستان اسے قوم نو کی نہیں دیتا ہندوستان نو اے صرف چاند لوگے نے اپنے اپنے نالے کے دینے کو کہنا میں لو دیانا کو کہنا میں ٹانڈا کو کہنا میں دس ہوا نال ہے کہ اپنی آج کال ویڈیو پا کے نیتا بندی انہوں نے پوچھو تا سی سانو دیتا کی نہیں گروہ نگری جیتے ایسی کھڑے ہیں اوٹھو تا ایک سنے ہاں بہت دیتا جاندہ گروہ صاحب نے چار دروازے جڑے تربار صاحب دے رکھے اور پنجاب نو تا سارے ترمان دی ایک پھلواری کیا جاندہ اور عام لڑا ہندو سکھ مسلمان او کدھے نہیں چوندہ کی کوئی ایسی وقت ہوئی ہے پر تو انہوں کی لاغ دا کیا نا لوکان دی کی منچہ جڑے لوکان دیتے تسی سوال کریں انہوں نے ان کی انہوں نے ساریاں دوکان داریاں میں نو ایک گلد سو ہندو ترم نا ساڑھا روٹی بیٹی دا رشتہ ساڑھا نو ماشتہ رشتہ ہے خالستان دا مطلب کی پہلا میں یہی سی بے ہندو سماج اتھو چلے جاوے چھاڑ کے سیکل اور سکھ ساڑھے برگے چلے جانے یہی اینا نا مطلب سی ساڑھا روٹی بیٹی دا ساڑھا نو ماشتہ رشتہ ہے ایک خالستان دیاں جڑیاں گلہ کرتے ہیں ایک کرنا کی چاند ہے ایس ویلے دیکھو سانو ترم پرچارکان دی اس سکھ سماج نو سب تو وڈی لوڑ ہے سردار اتندر پال سنگ جی اتندر پال جی نا سردار اتندر پال سنگ جی ورگے جنہ نو ہر ورگ ہر قوم من دی ہے آج تڑریاں والے ساپ میں ملیا نہیں کری او ننو ایس کر کے میں انہا رہ کے سر چکو نا جتھے ساریاں پولٹیکل پارٹیاں ترمدیر ٹھیکے دارا نے ہاتھ لچے ساوڈے رہ کے ووڈ دی خاتر کھڑے کرتے تھی وہ کلہ یو دے تڑرییاں والا صاحب صرف سرسا جا کے لا کے امرت چھکائے تھی تے لکھانا کٹ کیتا تھی تے جتھے انہا را پورا جور سی بٹھنڈا مانسا بڑھلانڈا مخصر پورے ایریے نو انہا نے کبر کر کے اسے سکھ کوم دا پرچار کیتا تھی اے ہو جے پرچار کان دی لوڑ ہے جڑے سائی نو سائی تے غلط نو غلط کہہ سنگر جہاں اسی غلط تھا نو غلط کہہ سکن اے ہو جے پرچار کان دی لوڑ ہے انہا اے اتندر پال کے کڑا تسی کی تو لگ دا کی میں ہوئی سوال آ رہا رہا سیکی تو انہوں لگ دا کی ایک نوجوان پنجاب دے وے چڑی بڑی لہر کھڑی کر دے وے چکامی آب گل سنو کیڑیاں لینہا کھڑیاں کیتی ہیں انہا لہر آنے تا پنجاب برباد کرتا گرداز مان جی تا گانا تا صحیح سی نا واس دی ترتی اڈڑ گئی کیڑی امرسار تی ترتی تی جنم لیا آب واقع بادر تاک جانتا ہے اسی او سیاں مل پرتاپ سٹیل مل آ تو اڈیاں ہور انڈیاں مولن مل آب بٹالا روڑتے ملنہ ہی ملنہ لوڈیاں آنے چی ملنہ ملنہ کتھے چلی گیاں آب پنجاب اپلیشنگ ارچ کرنا ہے نا نے میں پوٹھنا چاہو نا آ کرنا ہے جو رو ساڑھی قوم نے جو رو ساڑھی ایک سکھ اتیاس نے اکال تخت جتہ در صاحب نو کرتا بھی ساڑھا آ سپریم ہے ساڑھی اے عدالت ہے ساڑھا آ پارلیمنٹ ہے تی اسی اُتھے چلیئے نا ساڑھا میں کئی اے ہو جا سوال ہوں دے نے اکال تخت جتہ در صاحب کئی اے ہو جا گرم سوال کرتے جواب دینا جروری ہوتا پر ساڑھی جبان تھڑھڑھڑا ہوں دی ہے کیوں اکال تخت بولنے لگیاں بھی وریس پورت دیکھو جو اکال تخت ساپ دے حکم نامی چیلنج ہونا ہی شروع ہو جنے پھر اے ہو جے پکھنڈی کئی آجنے کے میں تو ایک کو کل کے نا امرت پالک جڑا منا لے دیو بھئی تینوں تیرا امتحان ہے تو کہنا سکھ کوم نو پنجاب نو میں 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 تو نشا چھوڑا ہونا چاونا تو اے چاونا ہے اتھے کئی آئے تے کئی چلے گے کیپٹن امرندر سنگھ بھی آیا تھی گروہ گراند صاحب دی بٹھنڈا سو چکی تھی میں نشا ختم کرتا نہیں کیتا پہلا جے کرنا تے جاؤ تھو ڈبائی جا جری اکھنیڈا پاکستان مار کے آونا نو میں تا نو سچی دستا میں قسم دی گالے کھا کے کہنا گروہ مارا جی اگر میرے یہاں لتاں صحیح ہوں دیاں بمبانا میرے یہاں لتاں آیاں میں کوئی فرق نہیں پیدا دردہ پھولا مانگوں دیاں میں کبر ہوں دا نہیں میں کسی طریقے دینا پاکستان جا کے نا او کافر جنہیں ننکانہ صاحب دا اپمان کیتا جنہیں پنجا صاحب گئے میں گوڑیاں مار دا پا میں میں اتھے جان دے لیں دا میں جڑی جبان کر دا اتھے کھڑ دا گندی راج نیتی نہیں کر دا او ایتھے آکے ساڑھی نوجوان بچیاں نو ماما دے لالا نو تسی ہزارا نو مروادتا ہاں ہاتھانچ بندوق کا پکڑا آکے ہون تو آگیا ساڑھے ماما دے لالا نو مروادن لئی تینوں ہوں دی ودیشان رو فنڈی تو آیا کنیڈا تو تو آیا ڈوبائی تو وڈا تو قوم دا رکشت ساڑھے ماما دے لال مروادن آگیا پہلے دیب صندوق دے لالا نو کئی ماما دے لال بیچ بڑھ کے ہون تو آگیا اچھا سمران جی سنگھ مان پتہ نہیں کنی ودیشات ہوئی نو فنڈنگ ہوں دی کسی نے چک کی تا سرکار دیاں کئی ایجنسیاں نے انہوں دے کول ساری رپورٹ اندھی ہے پر کوئی کاروائی تاہلے تاک ہوئی نہیں جی کوئی ایسی کاروائی ہوں دی کوئی دیش برو دی کی تا سرکار کاروائی کر سرکاراں سے قوم دیاں بہت عزت کر دیا تو اسی دیکھا ہوئے گا کسان اندولن ہویا نرندر موڈی جی کتے سی راستر پتی دینال انڈیا گیٹ پوری دنیا دے فوراں دے منسٹر آئے پرائیم منسٹر آئے بدیشات چار کلومیٹر کسانہ ڈاندولن ایک صحیح اندولن ایک گلت لوکانے راستہ بدل کے لال کے لاتے ترنگے چندے دا اپمان کرتا ترنگے چندے دا پہلے را اپمان ہونا لال کے لاتے بڑی ماری گل ساڑی قوم تے بڑا بڑا داغ لکا اس چو بات پولیس نو رول دیا گیا پولیس نو کی حد آئے دیتی گئی نرندر موڈی جیو لو جو میں نو لگ دے اس سیخ قوم ہے ساڑے گروہ ساڑے گوڑی نہیں چلو گئی نرندر موڈی جی نے ہندوستان دے پرائی منسٹر نے سکھ قوم دی عزت کی تی نرندر موڈی دیا گیا چائنا مر کے ہاتھ کڑے کر دے نرندر موڈی پاکستان دے چنے جب آدے دن نرندر موڈی نے سکھ قوم دی عزت رکھی ساڑے گروہ سہبانہ دی عزت رکھی اگر ایک بھی گولی سکھ قوم دے چل جاندی جو کہنے دا یہ گلت ہو جائے گا میں سوال اٹھن نہیں دیا گا آج میں اپمان سینڈ کرنا گا اپنے پولیس دے جوانہ دا بہت وڈی کا لگا رہے ہو شاید پہلی بار نہیں نہیں میں اپمان سینڈ کر لماں گا پر میں سکھ قوم دے ہوتے گوڑی نہیں چلا سکتا جلو چورا سیدے دنگیاں رویچ کرا رویچو کٹ کے سکھ سماج لوگ کا رویچ گلان رویچ ٹیر پاک اپنے پہلی گوڑی چلو میرا سینہ پار کروں میرے جوان سے پھر چلو دیکھو جی دیکھو جی بہت وڈی گا لگی کی سکھاندہ سمجھے میں ایک چاند لوگ کا رویچ ہندو 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 ایک نفرت ہے میں نے ایک پنجاب دے اندر داستی ہو کوئی ہندو سماج چار گن میں لینڈ والے چھاڑ دے ہو چار پڑکاو پاچھن دے کے ہندو سماجتوں گان میں لینڈ والے نو وکھرا کر دو آم ہندو انہی ہزار لوگ کا نو تسی شہید کر دیتا پنجاب دے اندر ہندو پر آمانو شہید کر دیتا ٹرینا جو بسنا چو نکال کر کے اور جنارے پاک نے اسی انہوں ہندو سمجھ کے انہوں ہی تسی مار دیتا کیا کسے ہندو نے اتراج کیتا میرے پر آنے میں سوال پوچھنا چاہو نا وہ کہنے ساڑھا کوئی گل نہیں اسی اگے بطن دے کوشش کر دے ہیں ساڑھا راستہ کوئی گل نہیں اسی ساڑھا ہندو سکھ نو ماستہ ایک رشتہ ہے مینو ایک گل دسو پہن نا رکھیں دے زی کانگریس بڑی پھر اتو باد دو جی پولٹیکل پارٹی بڑی پھر آیا وی پی سنگھ وی پی سنگھ نے ایک انٹرویو چو سندو ہوئے تھے پارت گیس وڑا چی اوہ سمرجی سنگھ مان نالو جے سیکٹری چی وی پی سنگھ نے کیا بے پنجاب دا سی پنگا ختم کر دے نیا مان سب تسی پنجاب سنبالو دوسری پنجاب سبالو پنگا اوہ مان سم چلے گے جنگلانے بیچ جو رو تو ہنو پنجاب دیتا وی پی سنگھ نے اور دوسری جنگلانے چلے گے اوہ تسی چون دے کیو میں نو اے تا دسو بھی پنجاب نو تسی ترمسالہ بنا دیتا ہے پنجاب دوں پگڑی دے گے ہر ویختی سر چکو نا میں تنو سوال پوچھنا چاو نا تسی امر سر دیو اوتھے ٹی وی لالو دوسری کتنوں آئے گا کنیڈا تو آیا امریکہ تو آیا کوئی اگر والا ہے کوئی مہشری ہے کوئی بانسل ہے کوئی چٹو پادے ہے ایسی ہوتے کہ بہت ضروری یہ سوال ہے جدوں بیٹا جی سب تو بڑھا ہے کہ ہور اہم سوال ہے کہ جدوں اے ہو جی ہیں خبران خالستان یا فرس طریقے دے مارچ نکل دے نے جیڑا پنجاب تو باہر بیٹھا ہندو ہے وہ کتنے کتے در جانے ایک گال میں تنو گرنٹی نہ کہنا ہندو سکھ ہندو سکھ روٹی بیٹی دا ہندو سکھ دے رشتے نو کو توڑ نی سکتا ہے چار خالستانی ہندو سکھ دے رشتے نو توڑ دیں گے میں سوال پوچھنا چاہوں نا آج بھی لیسٹ جاری ہے میری 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 ڈیری پڑی ہے دنیا دے اندر ہندوستان دے اندر ریلانکس ہوئے ٹاٹا ہوئے ریمنڈ ہوئے دنیا دے اندر بندے ہون جین سماج ہوئے انہوں اینا چیزیں نی پرواز نہیں تو ہی کرپانا چلا لو ہو تو کوڑی خالستان بنا ہوں گے وہ کہنے ہرمندر صاحب سکھی شروب سکھ سماج جا نہیں سکھی شروب دنیا نہ شروب ہے سکھی شروب دے اندر ہندو بھی مسلمان بھی سکھ بھی نمست کردہ تسی موٹھیاں جبند کرنا چاہوں نے ہو وہ کہنا جنہیں مرضی تسی موٹھیاں جبند کر لو جنہیں مرضی کرپانا بدھوکہ چلا لو جنہیں مرضی تسی انیس ادھار ہندو پرا ہمارا پنجاب قتل عام کی تا تسی پینڈا ہمارے پینڈ کھالی کراتے سیکھولر سکھانا قتلیام کیتا اسی آم آنگے ہرمندر صاحب سادھا حق ہے گروہ گرند صاحب سادھا حق ہے اور اگے نمس تک ہو آنگے ہو آنگے چاہے تو اسی گوڑیاں سادھے چلا رہے ہو میں تنو دعویٰ کرتا میں تنو یقین دلونا انہیں مندر جی سنگھ بٹا جو کی اتواد ورودی فرنٹ دے پردان نے تا سدھے طورتے انہوں نے حمرت پال سنگھ بلوں جو کاروائی پنجاب دے وچ کیتی جا رہی ہے جیڑے سماغم کیتے جا رہے نے انہا تے سوال بھی کھڑا کیتا اور نال دی نال اے اک چتامنی بھی دیتی کی جے کر او خالستان چوندے نے تا سب تو پہلا پاکستان یا پر ہور ملکان دے وچ جتے سکھان دے خلاف کاروائیاں کیتیاں جان دیا نے سب تو پہلا انہا دے خلاف آواز بلند کرن اس تو بعد منجاب دے وچا کے اے ساری چیز جان دے اوپر انہا انہوں کام کرن دی لوڑ ہے کیامرامین حنیش کمار دینار رجیب شرمہ نیوز ایٹین امرت سر